اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو على آدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المبین وَا هُوَا أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا أَوْلِيَاءَ عظیم صلوات بے جیے محمد وآلہ صلوات بے جیے محمد وآلہ صورہ مبارک یونس کی آیات کے سلسلے سے باسٹھ سے چو سٹھ نمبر تک کی آیات کی تلاوت کا شرف روضہ کرنا کی معنی آج بھی حاصل کیا ہے جس میں پروردگارِ عالم نے خطاب کرتے ہوئے ہم سب کو جو بھی قرآن پڑھتے ہیں یا جن کے لیے قرآن آیا ہے یعنی سارے انسانوں کے لیے ان سب سے کہہ رہا ہے کہ اوشیار ہو جاؤ متوجہ ہو جاؤ اَلَا اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو مالک سے اپنے فاصلوں کو کم کرتے ہیں قربتیں بڑھاتے ہیں اس کی اطاعت والی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے خود کو بچاتے ہیں تو نہ ان کے لیے حزن ہے اور نہ ان کے لیے خوف ہے اور یہ کون ہیں اولیاء اللہ جن کی دو بنیادی صفتیں ہیں جن کے بغیر کوئی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو زندگی بسر کی ہے وہ ایسی زندگی بسر کی ہے کہ تقوی اپنی زندگی کا اصول بنا لیا اور تقوی کی راہ پر چلتے رہے اب جب وہ اس منزل تک اپنے کو پہنچا دیں کہ ایمان بھی رہے زندگی میں اور تقوی بھی رہے تو پھر ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی دونوں میں خوش خبری ہیں اور یہ جو اللہ کا فیصلہ اور اعلان ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے اور جو خود کو یہاں تک پہنچا دے اتنی کوشش کرے اتنی محنت کرے اپنی زندگی میں اتنی توجہ رکھے کہ میرے دنیا ہی نہیں ہے آخرت بھی ہے اور یہ بھی یقین رکھے کہ دنیا کی زندگی کو اچھا بنانا ہو چاہے آخرت کی زندگی کو بغیر ایمان اور تقوی کے یہ کام ہونے والا نہیں ہے تو اگر وہ اس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تو پھر یہی بڑی کامیابی ہے میں نے عنوان رکھا آپ ازراد کی خدمت میں کامیاب زندگی اور ناکام زندگیاں اس کے اسباب اور ان کے بارے میں گفتگو تاکہ جو چیزیں اللہ کے ڈیزائن کے حساب سے میری گفتگو کا مہور اور میار قرآن کریم ہے اور ارشادات معصومین علیہ السلام ہیں جو کچھ میں عرض کرنا ہوں وہ سب کا سب قرآن کریم اور معصومین کے ارشادات کی روشنی پر اس کا بیس ہے اور سریحی الفاظ قرآن کریم کے ہیں جن سے مدد لیے میں نے جن میں دو بنیادی شرطیں ایمان اور تقوی پھر میں فہرز گناتا رہا ہوں روزانہ آپ کو کہ تقوی اپنے گناہوں سے اپنی غلطیوں سے جو دو طرح کی ہوتی ہیں واجب چھوڑنے کی غلطی ہے یا حرام کو انجام دینے کی اس کا ڈر کے اب اللہ سے اس کی سزا ملے گی اس کا نام تقوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جب تک کہ آدمی یہاں تک نہ پہنچے اپنے آپ کو اس وقت تک وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں یہ بیان قرآن ہے آج یہاں سے گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں جب ہماری زندگی کی کامیابی کی شرط قرآن کی نگاہ میں ایمان ہے چاہے وہ دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی تو پھر اب ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ ہماری زندگی میں ایمان ہمیشہ برقرار رہے کیسے پتا چلے گا ہم میں سے ہر ایک اپنے کو مومن سمجھتا ہے ایمان کے دعویدار ہیں ہم لیکن ایمان کے دعویداری کے باوجود اپنا ٹسٹ ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم واقعا ہمارے پاس ایمان ہے رہتا ہے یا نہیں ہے یا آتا اور جاتا رہتا ہے میں نے مزیدار شبوں میں ایمان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس میں سے آج ایک یہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے ہر چیز کی ایک شناکت ہوتی ہے اور اس پہچان اور شناکت سے پتا چلتا ہے کہ یہ حق وجود ہے کہ نہیں ہے ایمان کی مختلف مرحلے ہیں ابتدائی منزل سے لے کے ایمان کا دسما درجہ ہے جناب سلمان فارسی علی الرحمہ جس پر فائز تھے جن کی صیرت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو صرف عمل ہی کو نہیں کنٹرول کرتا صرف انسان کے عملی زندگی میں تقوی نہیں لاتا بلکہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو فکر کو بھی کنٹرول کرتا ہے سوچ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور سوچ کا کنٹرول ہونا بڑی بات ہے اب آگئی ہے تو یہی پہ ایک بات آپ کے کام کی یاد آگئی ہے بسا ریمبر تو عرض کر دوں میرے عزیزو ہم آپ جب ایمان سے متاثر ہو کے اور ایمان کے دقادوں کو پورا گر کے عملی زندگی مفیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں دیندار بننا ہے ہمیں اچھے کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس میں ہم کچھ حد تک ہمارا قابو چلتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جہاں ہمارا قابو نہیں چلتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ نے جو روزے میں رکھا ہے اس میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کھانا بھوک لگتی ہے کھانے کا جی چاہتا ہے مگر نہیں کھاتے پیاس لگتی ہے پانی پینے کا جی چاہتا ہے مگر نہیں پیتے نگاہیں رکھتی ہیں کہیں نہ جائے نامحرم پر لیکن فورا چھکا لیتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اتنا قابو کر لیتے ہیں کہ آنکھوں پہ قابو ہو جائے زبان پہ قابو ہو جائے پیٹ پہ قابو ہو جائے دہن پہ قابو ہو جائے یہ کر لیتے ہیں لیکن ابھی میں نے کہا کہ کھانے کا جی چاہتا ہے اور نہیں کھاتے پینے کا جی چاہتا ہے پیاس لگی ہے سامنے زبردست تھنڈی تھنڈی لسی تیار ہو رہی ہے مغرب کے باز نماز کے بعد روزہ کھلوانے کے لیے اور پکوڑیاں تلی جا رہی ہیں تو دیکھ کہ موں میں پانی بھی آ جاتا ہے جی چاہتا ہے مگر نہیں کرتے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کنٹول یہاں تک ہے کہ ہم اپنے آزا و جوارے پر آنکھ پر کان پر زبان پر ہاتھ پیروں پر قابو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا جی بھی نہ چاہے یعنی اپنے ہاتھ پر قابو نہیں کر پاتے ہم دل میں خواہش پیدا ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے روک لیں میں یہاں پہ خطیبہ آدم مالونہ بلانسیر اللہ مقامہ کے تین جملے اکثر یاد آتے ہیں دو راتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہمیں لگتا ہے کہ اٹھا رہ سولہ گھنٹے کی گرمی میں روزہ رکھنا رات تھندک میں اٹھ کے تھندے پانی سے وضو کرنا یہ سب بڑا مشکل کام ہے یعنی اپنی زندگی کو مسلمان بنانا مشکل کام ہے لیکن وہ فرماتے تھے کہ زندگی کے مسلمان بنانے سے پہلے دو اور مرحلے ہیں آپ یہاں مجلس میں تشریف لائے ہیں تو آپ سیدھے مجلس میں نہیں چلے آئے آپ کو پہلے اطلاع ملی کہ مجلس ہے آپ کے دماغ تک بات پہنچی آپ کے دماغ میں خیال آیا اب اس اطلاع کے بعد آپ نے تولہ کہ مجلس چلے سواب لیں یا بارش میں بھیگنے سے بچیں تو آپ نے تحقیہ بھیگیں بھیگیں پریشان ہو پریشان ہو مگر مجلس کا سواب حاصل کرنا ہے مجلس میں پہنچنا ہے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا پہلی منزل ہے سیدھے آپ مجلس میں نہیں آئے پہلے ذہن میں خیال آیا پھر وہ ذہن کے خیال کو دل نے تولہ اور دل نے تے کیا کہ مجھے کرنا ہے یعنی ذہن کے خیال کے بعد دل کا شوق پیدا ہوا پہلی چیز ہے دل ذہن کا خیال میں خیال آنا اور دوسری چیز ہے دل میں شوق پیدا ہونا اب یہ شوق آپ کو فرشہدہ پہ کھینچ کے لائیا تو جملے یہ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا مسلمان بنانا مشکل ہے لیکن در حقیقت زندگی کا مسلمان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دل کا مسلمان بنانا مشکل ہے جتنا دماغ کمک مسلمان بنانا مشکل ہے دماغ کے مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ میں کوئی خیال اللہ کی مرضی کے خلاف پیدا ہی نہ ہونے پائے دل کے مسلمان ہونے کا مشکل یہ ہے کہ دل میں کوئی خواہش اور تمنا اور عارض اللہ کی پسند کے خلاف آنے نہ پائے تو اصل مرحلہ زندگی کے مسلمان بنانے کا مشکل نہیں ہے دل اور دماغ کے مشکل بنانے مسلمان بنانے کا مرحلہ مشکل ہے میں پھر واپس لاؤں کھاتی میں پوکا ہوں پیاس لگی ہے سولہ گھنٹے روزے کے ہو گئے گرمی ہے پانی لسی بن رہی ہے کوک سامنے سجا ہوا ہے جی چاہتا ہے نہیں پیتے جی چاہتا نہیں کھاتے یعنی ہمیں اپنے عمل پہ تو قابو ہے مگر اپنی چاہت پہ قابو نہیں ہے اب یہاں تک کیسے پہنچیں ہم اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں جن کے لئے اللہ نے زمانت لیے ہے یہ ہمارے آل محمد وہ ہیں کہ جو چاہتے بھی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے یعنی انہیں صرف اپنے آزا و جمارے اور عامال پہ قابو نہیں ہے انہیں اپنے دل کی چاہت پر بھی قابو ہے تو جب وہ جو چاہیں گے وہی جو اللہ چاہتا ہے تو اگر ہم اس پہ اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ ہم وہی چاہیں گے جو محمد و آل محمد چاہتے ہیں تو دیرے دیرے ہم بھی دھرتے ہوئے وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے دل و دمام بھی دیرے دیرے پاک و پاکیزہ ہونے لگے وہ خیال آنا کنٹرول میں آ جائیں جو اللہ کی برضی کے خلاف ہو وہ دل میں خواہش پیدا ہونا رک جائے جو اللہ کی خوشنودی کے خلاف ہو ایک صلوات ملجل کے بھیجیں محمد و آل محمد ایمان بنیادی کامیابی کی پہلی اور بنیادی شرط ہے اب ایمان کہاں ہے کہاں نہیں ہے کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہم سب دعوے دار ہیں اس کا پتہ کیسے چلے تو میرے عزیزوں میں نے بھی تذکرہ کیا جناب سلمان کا آج بھی کل بھی اس مجلس میں بھی دسویں درجے پر وہ تھے وہ ایمان کی عالی ترین منزل ہیں لیکن ایمان کی کم ترین منزل بھی ہے کہ کم سے کم ایمان کیا اس سلسے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں دماغوں میں رہ جائے گی تو کام آتی رہے گی ہمارے لئے وہی ٹیسٹ ہے اسی وہی ہمارا دھرمومیٹر ہے ایمان کی ہر عرص چک کرنے کا روایت میں چھٹے ایمام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرو کوئی بھی اچھا کام کرو ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیا کسی کے لئے دروازہ کھول دیا عدداروں کی جھوٹیاں سیری کر کے رکھ دی یا کوئی یہ بھی نہیں نکلے تو دوسروں کی چپلے کچلے سے بچاتے ہوئے چلے گئے یہ بھی اچھا کام ہے اور زیادہ ہی ہے زیادہ روی اچھا کام ہے اس لیے کہ کرنے میں نیکی چاہ کم ہو بچنے میں نیکی سباب چاہ کم ہو کرنے میں معاملہ زیادہ گربڑ ہے کیا آپ ہم راضی ہیں دیکھئے کربلا ہم یہی سب سکھاتی ہے کیا ہم آپ راضی ہیں کہ ہم آئے جوتیاں چپنے باہر ہو تو کوئی رومتہ ہوا چلا جائے نہیں راضی تو جب ہم راضی نہیں ہیں تو مذہب کہتا جو اپنے لیے پسند کر وہی دوسرے کے لیے جو تمہیں اپنے لیے اچھا لگے وہی دوسرے کے لیے اچھا لگے جو اپنے لیے برا لگے وہ دوسرے لیے برا لگے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم متوجہ نہیں باتوں کی طرف لیکن یہ کتنے اہم ہیں چلیے ایک سالوات بھی ایک اہم انتہائی کام کی بات یاد آگئے ہم جب دینداری کی طرف آتے ہیں تو ہم نیکیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی طرف کم توجہ کرتے ہیں اور جب ہم دینداری کی طرف آتے ہیں تو اللہ کے حق کی طرف توجہ زیادہ ہوتی نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا قرآن پڑھ لیا لیکن بندوں کے حق کی طرف کم توجہ ہوتی نماز بھی جاری ہے غیبت بھی جاری ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے الزام تراشی بھی چل لی ہے حقوق و ناس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت اہمیت زندگی میں رکھتی ہیں درم و توجہ لی ہوتے میں نے بھی مثال دی مجلسوں میں جوتے چپل آپ اتار چلے یہ کبھی کبھی تو ان کی شناک مشکل ہو جاتی کہ یہ ہمارے ہیں دیکھی کتنا اہم مسئلہ ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان کے واقعات میں تذکرہ ہے کہ وہ نجف میں جب قیام پذیر تھے تو جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہ مسجد ہندی میرے خالص سے یاد ہے مجھے آتا ہے کہ اس کا نام مسجد ہندی ہے یعنی ہندوستان کے لوگوں نے بہت کارخیر کیا وہاں بزرگوں نے یہ جو کرولہ میں فرات کی شاخ بہہ کے آئی ہے یہ بھی ہندوستان کی کسی خاتون معظمہ کا عوض کی کسی حاکمہ کا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ پانی وہاں پہنچایا تو خیر وہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے ایک دن نماز پڑھانے کے لئے آئے تو تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی لوگ پہلے زیادہ آ چکے تھے تو راستے میں جہاں سے جانا تھا وہاں جوتے اور چپلے رکھی ہوئی تھی تو دیکھا انہوں نے واپس جانے لگے تو لوگ آئے گے حضور کیا ہو گیا کیوں وہ واپس جا رہے ہیں کہا کہ جانے کا راستہ نہیں ہے سب جوتے سپل رکھیں کیسے جائیں دیکھیں حساسیت دیکھیں اسلام کی اسلام واقعا ہمیں کیا سکھاتا ہے تو لوگوں نے کہا حضور آجائیے کیا ہے کون ناراضم کہا نہیں میں کیسے گچل کے آؤ لوگوں کی جب پہلے تو انہوں نے کہا حضور ہم ہٹائے دیتے ہیں ہم آپ یہ کرتے ہیں نا ادھر کھسکائی ادھر کھسکائی مولانا کی داستہ بنا دیا جلدی سے تو انہوں نے کہا کہ نا تمہیں کہاں حق ہے جو جہاں اتار کے گیا ہے وہاں سے ہٹا کے تمہیں دلچہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے دیکھیں یہ ہے اسلام کیسے ہاتھ لگا سکتے ہو تم کیسے ہٹا سکتے ہو ادھر سے تو لوگوں اندر مسجد میں خبر ہوگی کہ معاملہ کیا خود دوڑ کے آئے لوگ اور انہوں نے آکے خود ہٹایا تو پھر نماز پڑھانے کے لیے گئے تو جا رہے تھے نماز کے لیے جو اللہ کے حقوق میں سر فہرست ہے لیکن نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کو بھی گوارہ نہ کیا کہ ان کی چپلوں کو گراندنا تو دور کی بار ہٹا دیا جائے جن کے بارے میں پتا تھا کہ اگر انہیں پتا چلے گا تو ناراض نہیں ہوں گے کہ مولانا نے ایسا کیا ہے تو میرے عزیزو یہ ہے اسلام جہاں دوسروں کو اتنے حقوق کا خیال لکنا ہمیں سکھائے جاتا ہے اب کم سے کم ایام حضا میں آنے کے بعد تو ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں چلیں تو ہمارے ہم تبرک لینے کے لیے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے ایسا منظم ہے مگر بہت سے یہاں ڈھکا مکی ہوتی ہے ہم جلوس نکالیں تو لوگوں کا راستہ نہ روکیں ہم نوہے پڑیں تو لوگوں کا آرام میں خلل نہ ڈالیں مجھے پتا ہے ان باتوں پر بتا تفسریں کیے جاتے ہیں لیکن کربلا تو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تمہیں دوسروں کا خیال لگ کے جینا ہے ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد ایک بنیادی شرط ایمان ہے ایمان کی کم سے کم پہچان یہ ہے جو چھٹے ایمام حضرت جعفر عزادق علیہ السلام کے الفاظ میں کہ نیکی کرو تو خوشی کا احساس ہو چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی خوشی کا احساس آئے جملہ پھر ہو سن لیے ہم یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی بات کرتے ہیں چھوٹا گناہ بڑا گناہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی چھوٹا گناہ گناہ صغیرہ بڑا گناہ بڑا گناہ کبیرہ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے چھوٹے بڑے گناہ بنا دیے مگر ہمیں بھی کیا اسی طرح سوچنا چاہیے کہ نہیں تو چھوٹا والا گناہ چلے گا نہیں مولا علی کی جملے دونوں جگہاں ہیں جس ہم چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں مولا علی کا جملہ ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ جرم کتنا چھوٹا ہے یہ دیکھو کہ تم کس کے سامنے یہ جرم کر رہے ہو اس کی عدمت کا احساس کرو تو پھر کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہ رہ جائے گا اور دوسری طرف کب کسی بھی نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو کیوں کیفہ یقلو ما یتقبل وہ نیکی چھوٹی ہے وہ کیسے سکتی ہے جو اس عظیب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر لے تو نہ چھوٹا گناہ سمجھ کے جسارت کرنا چاہیے نہ چھوٹی نیکی سمجھ کے اپنے کو اس سے محروم کرنا چاہیے ہم بڑی نیکی سمجھتے ہیں اس میں گربر کی زیادہ چانس ہے کہ ہم اس میں کہیں دکھاوے کا شکار ہو جائیں کہیں لیاکاری کا شکار ہو جائیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم خودی اہمیت نہیں دیتے ہیں اسے ہم دکھانے کے لیے نہیں کریں گے تو انہی کے زیادہ قبول ہو جانے کی گنجائش محسوس ہوتی تو میں ارز کر رہا تھا بنیانی طور پر ایمان کم سے کم ایمان کیا ہے نیکی کرنے پر خوشی کا احساس اور گناہ کرنے پر رنجیدگی کا احساس کم سے کم میں یہاں کیوں رکا ہوں نیکی کرنے پر خوشی کا احساس تو ہم سب میں زندہ ہے بلکہ اتنا ہے کہ کوئی اچھا کم کوئی اور کرے لوگ مجھے سمجھو میری واہ ہوا کرے تو میں اسی پہ اٹھنے لگتا ہوں کلام شاعر کا میں آکے بیٹھ گیا یہاں پڑھنے نہیں یہ مقتہ پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوسروں کا کلام پڑھتے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ گزارش کروں گا جس کا کلام پڑھو اس کا نام لے لو خطیب بھی جس کے دوسرے کے پاہن پڑھو اس کا نام لے لو تمہیں پاس سے کچھ نہ جائے گا اگر نام لے کے میں پڑھ دوں گا کہ علامہ اس کے دن پڑھا تو کیا آپ کو اچھی نہیں لگتی بات یہ آپ اس پہ سبحان اللہ نہیں کرتے کیوں کسی کی خوبی کو چھپایا جائے تو کلام شاعر کا بہترین کلام پڑھ دیا میں نے واہوا میں نے لوٹ لی تو ہم تو اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں ایسا واہوا لیتے ہیں کہ جیسے بس ہمیں تو ہیں سب کچھ شاعر آدم ہم ہیں جبکہ صحیح شعر پڑھنا بھی ہو سکتا نہ آتے ہوں کلمات بھی ہو بس خیر زیادہ تلقی اچھی نہیں ہوتا ایک سلوان بھی جائے محمد والا نیکی کرو تو خوشی کا احساس ہو اور برائی اور گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو پلٹ کے احساس ہو کہ آہ یہ غلط ہو گیا کسی کا دل لکھا دیا غلط ہو گیا کسی کا حق پامال کر دیا غلط ہو گیا جھڑک دیا غلط ہو گیا بدزبانی کر دی غلط ہو گیا توہین کر دی غلط ہو گیا تلقی کر دی غلط ہو گیا اگر یہ احساس زندہ ہے تو ایمان ہے اور اگر جرم کر کے غلطی کر کے گناہ کر کے احساس گناہ بھی جاتا رہے کہ دوان چل رہی ہے تو چل رہی ہے توہین ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے قریبت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے جھوٹ چل رہا ہے تو چل رہا ہے گالیاں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں اگر بے حصی یہاں تک پہنچ گئی تو ایمان کہتے ہیں کہ پھر اب تم کم سے کم ایمان سے بھی محروم ہو چکے ہو پروردگار کم سے کم ہمیں اتنا حص رہنے دے کہ نیکی کرنے پر اگر خوش ہوتے ہیں تو گناہ کرنے پر سنجید رجیدہ بھی ہو جایا کریں ایک صلوات بھیجیں محمد و عالمان میں یہاں رکا ہوں میں نے کل پر سو مسلسل یہ بات کہی ہے کہ ہم متوجہ ہوتے ہیں نیکی کی طرف اللہ کہہ رہا کامیابی کے بدل دنیا بنیادی شرطیں ہیں ایمان اور تقوی ایمان اور تقوی تقوی ہے کم سے کم یہ کہ واجب نہ چھوٹیں اور حرام نہ ہو کم سے کم ایمان یہ ہے کہ نیکی پر خوشی کا احساس ہو اور گناہ پر غلطی پر شرمنگی کا احساس ہو اگر یہ شرمنگی کا احساس ندامت کا بہت اہم بات ہے عزیزو اگر یہ ندامت کا احساس بھی خدا نہ کرے ہم سے چھن گیا اور ہم بے حسی کے شکار ہو گئے تو اس سے بڑی مسئبت دنیا میں اس پروردگار کی نگاہ میں کچھ اور نہیں ہماری نگاہ میں بچہ مر جائے بڑی مسئبت گھر جل جائے بڑی مسئبت لڑ گئے بڑی مسئبت فالی جا گیا بڑی مسئبت لیکن کیا یہی بڑی مسئبت ہے نہیں اللہی میار سنیے روایت ہے کہ جناب موسیٰ کے دور میں چلیے پیہمبر کا نام پہ اگر چاہ سلوان جو ہے وہ صرف سلوان جو ہے وہ صرف ایک چیز ہوتی میں ارسل رجل کا ترہتا ہوں خسائص کہلاتے ہیں یعنی فضیلتوں میں مشترک بھی ہیں اور ہر ایک کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں اس میں سلوان کا حکم جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کسی میں تذکرے پر خوش ہو کے سلوان بھیج جو اور بات ہے لیکن سلوان کا حکم صرف پیغمبر گرامی کے لیے ہے یہ اور بات ہے کہ پیغمبر گرامی پر سلوان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کی آل پر سلوان نہ بھیجی ہے کہ پڑتا ہوں میں درود نامِ نبی کے بعد اور رحمت برستی ہے میری اس بندگی کے بعد اور جس کو نہ ہو یقین خود پوچھے رسول سے مشکل کشائی ہوتی ہے نامِ علی کے بعد ماشاءاللہ اب نادِ علی کا مطلب ہوتا ہے یا علی کہنا اشاروں کی بات بھی سمجھا کیے نادِ علی کا مطلب یا علی کہو نعرہِ حیدری لگائیے اب یہی موقع ہے اس کا نعرہِ حیدری یا علی مشکل کشائی ہوتی ہے نادِ علی کے بعد ایک سلوان ملکل میں جائے محمد والا یہاں پہلہ رکا ہوا ہوں کہ ہم جتنا نیکیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں گناہ سے بچنے کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے جبکہ زیادہ ہیں میں نے کل پر سوارز کیا تھا کہ معصوم معصوم کیسے بنتا ہے معصوم اسے نہیں کہا جاتا کہ جو ساری نیکیاں کرتا ہو معصوم اسے کہا جاتا ہے زندگی میں کبھی کوئی گناہ خطا نہ کرے نیکی سے نیکی کر ڈالنا مسلسل عصمت نہیں ہے برائیوں اور گناہوں سے خود کو بچانا عصمت ہے عدالت بھی جو ہم انسانوں کے لیے ہے غیر معصوم کے لیے وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ ساری نیکیاں کرتا ہو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرے نا اور چھوٹے گناہ دوھرائے نا اب کر بیٹھے تو توبہ کرے کم سے کم احساس جنباق نہیں رہے میں آج یہاں پر رکا ہوا ہوں کہ ایک تو ہماری توجہ گناہوں سے بچنے کی طرف کم ہوتی میں اس پر آگے بھی اور گتھو کروں گا ہمارے سماج کی ضرورت ہے نیکیوں کی طرف بڑھنے والا سماج ہمارا جتنا تیزی سے نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے گناہوں سے بچنے کی طرف اتنی فکر نہیں ہوتی جبکہ محنت بیکار چلی جاتی ہے نیکیوں کا ڈھیر ایک گناہ جلا کے نپٹا دیتا ہے ایک حسد آگ کی طرح نیکیاں کھا جاتا ہے ایک غیبت زندگی بھر کی محنت کو کیا منتقل کر دے پتا نہیں کسی معلم اخلاق کا جملہ ہے کہ غیبت کی خرابی کا احساس کراتے ہوئے انہوں نے کہا غیبت کی صدا ہم آپ جانتے ہیں ایک تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ غیبت ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے کراہت ہوتی ہے کہ نہیں تصور سے کہ آدمی بھائی کا گوشت کھا ہے لیکن دل بر ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر دے کرنے سے بھی محفوظ کرے سننے سے محفوظ کرے سننا چھوڑ دے تو کرنے والی بات خود ہی قتم ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اتنی حمد ہم میں پیدا ہو یا نہ سنیں یا اٹھ کے چلے جائیں اللہ ہمیں یہ طاقتیں اور صلاحیتیں دیں جو اس کربلا کے تشکروں کے تفیل میں انشاءاللہ پروردگار سے امید ہے کہ جب ہم لشکر خیل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو کہتا ہے تم ایک قدم بڑھو گے تو ہم دس قدم بڑھیں گے ہم گیبت منتقل کر دیتی ہیں ہم گیبت کس کی کرتے ہیں جس سے نفرت ہے ہم اپنا مال باتیں ہم جو کچھ باتنا چاہیں کس کو دے گے جس سے چاہتے ہوں گے جس سے ہمیں چڑھ ہے نفرت ہے گیبت تو اس ہی کر رہے ہیں اس عالم نے فرمایا کہ بدنصیب اس سے زیادہ کیا ہوگا کوئی کہ قیامت کے دن جتنا کچھ اس نے بچایا بنایا ہے وہ سب اس کے پاس چلا جائے جس سے یہ سب سے زیادہ چڑھتا ہے غیبت کا نتیجہ یہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کا فائدہ ایمانی سمائج کو پہنچتا ہے بہرہ میں عرض کرتا تھا کہ گناہ پر بے حصی دنیا کی مصیبتوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے جنابی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سرکش تھا نافرمان انسان ہر دور میں ہر عمت میں ہر زمانے میں ہر جگہ ہوئے جنابی موسیٰ ظاہر ہے جو مذہب لے کے آئیں جو شریعت لے کے آئیں وہ اچھائیوں کی راہ دکھاتی برائیوں سے روکتی اور اچھائیوں پر جزا اور برائیوں پر سزا کے اعلان کرتی اور سزائے بنی اسرائیل کی اپنے اللہ سے میں رب نہیں منتا اس کو اور آپ کا دین و مذہب جن چیزوں سے منع کرتا میں سب کر رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ اس پر سزا ملے کہ مجھے تو آج تک کوئی سزا نہیں ملی جا کے اپنے رب سے کہیے گا کہ ایک تو مجھے اس کی روزی نہیں چاہیے بڑا ہی نالائق تھا واقعہ ایک تو مجھے اس کی روزی نہیں چاہیے دوسرے میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا مجھے تو آج تک کچھ نہ سزا ملی میرا تو کچھ نہ مگڑا جناب موسیٰ سن لیا آگے کوئی تور پہ بات کرنے اللہ سے منعجات کی اور بغیر اس کا پیغام پہنچائے جانے لگے تو آوالہ موسیٰ رکو کیا ہوا پرندگار کہا کہ تم نے میرے اس بندے کی بات نہیں پہنچائی مجھ تک تو جناب موسیٰ کا مالک تو جانتا ہے اور اس کی ایسی بےہودہ بات کو میں تیری بارگاہ میں منتقل کرو میری یہ جرت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں موسیٰ اس نے کہلایا ہے تو مجھے بتاؤ اگر متوجہ ہو جاؤ تو جملہ کو عزیز ہو یہ کون ہے اللہ کا نالائق بندہ اور اس نے بھی اپنی بات کہلائی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے اس کی بات مجھ تک نہیں پہنچائی تو جب وہ نالائقوں کی بات اتنا سننا چاہتا ہے تو پھر اگر تھوڑا سے لائق ہو کس کی بارگاہ میں چلے جائیں شرمندہ ہو گئے تو کیوں نہ سنے کہ تم نے اس کی بات نہیں پہنچائی مالک آپ تجھے معلوم ہے کہاں سنو اس نے دو پیغام کہے ہیں اس نے کہا ہے کہ اس کو مجھے روزی نہیں چاہیے اس کو مجھ سے روزی نہیں چاہیے تو سنو اس سے جا کہہ دو کہ اسے چاہیے جائنے چاہیے اور میری مخلوق ہے میں نے اس سے بنائے میں تو اسے روزی دوں گا اور دوسری بار جو اس نے کہی کہ وہ خوب نہ فرمانی کرتا اور اس پر کوئی مسئیبت نہیں پڑی بیماری کچھ نہیں سمجھ چاہیے تو اب پروردگار جس کیلئے میں پورا باپ کیا سنایا ہے پروردگار نے کہا کہ اس سے جا کے کہہ میں نے اس پر دنیا کی سب سے بڑی مسئیبت ڈال دی وہ کیا ہے کہا اس سے کہو کہ میں نے اس کے دل کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ اس سے جرم کا احساس چھین لیا ہے اور لذت مناجات چھین لیا ہے کبھی کبھی ہم بھی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں پروردگار کے تو چاہتے ہیں کہ مالک سے گڑگڑا کے مانگیں لیکن نہیں ہوتا ہمیں چونکنا چاہیے یہ گڑگڑانے کی کیفیت اللہ کی بارگناہ میں کیوں کم ہو گئی ہے کیوں چلی گئی ہے یقنینا کسی گناہ نے اس علاہیت دل سے چھین لیا ہے دل سخت ہو گیا ہے کہ ہم نے اسے احساس جرم چھین لیا اسے گناہوں کا احساس کی رہ گیا یہ گناہوں کا احساس چھین جانا بڑی مسئیبت کیوں ہے بہت قیمتی بات ہے کیوں ہمیں سنیے ہم آپ غلطیہ کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ کی طرف متوجہ ہو گئے احساس ہوا تو یہ احساس ہے گناہ کا ہی ہمیں شرمندگی تک لاتا ہے جب جرم کا احساس ہوگا کہ غلط ہوا نماز قضاء ہو گئی آج آج فلا کے لیے توہین آمی جملہ بول دیا تو اب ہمیں احساس ہوگا تو یہ احساس شرمندہ کرے گا شرمندگی اور ندامت آئے گی تب ہی آدمی توبہ تک جائے گا یہ نماز قیمتی باتیں کہیں نہیں جرم کا احساس ہوگا تو شرمندگی آئے گی شرمندگی آئے گی تو پھر یہ شرمندگی توبہ تک استغفار تک لے جائے گی جب توبہ استغفار تک جائیں گے تب ہی مغفرت کے امکان پیدا ہوگا اب اگر احساس جرم ختم ہو گیا تو نہ احساس جرم ہوگا نہ شرمندگی ہوگی نہ استغفار ہوگی نہ مغفرت کا ہوگا نہ مغفرت کا کوئی راستہ کھولے گا لہذا کم سے کم اتنات رہے کہ ہم جرم کریں تو احساس جرم باقی رہ جائے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ گناہ مسلسل اتنے نہ ہو جائیں کہ دل کو تاریخ کر دے گناہ چھٹے امام حضرت جعفر صالح علیہ السلام کا ارشاد ہے مولا نے فرمایا کہ جب انسان کوئی غلطی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ پوائنٹ ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے اگر توبہ کر لے ریزر ہے توبہ وہ صاف ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے تو رہتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر دھیرے دھیرے اتنا تاریخ ہو جاتا ہے دل کہ پھر اس کے بار اس کے توبہ اور اس تقفار کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی خیر میں نے بات تھوڑی دولانی ہو گئی کامیاب انسانوں کی کامیابی کی دو بنیاد یہ شرطیں ہیں ایک ایمان ہے اور ایک تقویٰ ہے ہم ایمان کے لیے اپنے کو جلدی سے سند دے دیتے ہیں جبکہ ایمان پہ بھی ہماری توجہ رہنا چاہیے کم سے کم ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ہم نیکی پر خوشی کا احساس کریں اور گناہوں پر شرنگی کا احساس ہو بس آج جسے سلسلے کو یہی پہ ایک جملہ اور قرآن کریم کی آیت کے سہارے آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک سلوات بھیجیں محمد وعالمہ قرآن کریم میں مختلف پوری کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی لیکن اس ہدایت کی کتاب میں ہر بات سارے انسانوں سے نہیں کہی دی کچھ باتیں سارے انسانوں سے بنی آدم کہہ کے کہہ دی اب آدم کے اولاد جو مومن کافر مرشق منافق غریب امیر جائل عالم پڑھا لکھا انپر کوئی ہو سب سے کہتا ہے قرآن بات اللہ کی بات اور کبھی انسانوں کی کسی خاص حصے کو مخاطب بناتا ہے مثلاً صرف اہل کتاب سے بات کرتا ہے کبھی صرف کفار سے بات کرتا ہے کبھی صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے کبھی صرف ایمان والوں سے بات کرتا ہے ایمان کی شرف کا نام ہے ایمان کی شرف کا نام ہے ہم ذرا محسوس تو کریں اگر آپ آیات پر نظر کریں نمونتن میں شن آیاتیں آپ کے سامنے ایک ایک دور آ رہا ہوں صرف کہ جب وہ انسانوں سے خطاب کرتا ہے تو انسانوں سے خطاب کرنے میں اور انسانوں میں بنی مثلاً یہود سے نصارہ سے کفار سے تب لہجہ کیا ہوتا ہے اور جب مومن سے خطاب کرتا ہے تب لہجہ کیا ہوتا ہے جو سورے ہم آپ زندگی میں دہراتے رہتے ہیں یا کم از کم سنتے رہتے ہیں جن کے کلمات ہمیں یاد ہیں اس میں سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے ابتدائی حصے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سکتے کو کیا ہے پیغمبر کو اللہ نے کیوں بھیجا انہیں کیا کرنا ہے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنانا ہے ایک اور اس کے بعد انہیں برائیوں سے بچا کے نیکیوں کی راہ پر ڈال کے تربیت دینا ہے اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ بنانا ہے دو پھر انہیں تعلیم دینا ہے یہ تین مداریاں جب یہ پہلا پارٹ سورہ جمعہ کا ختم ہوتا ہے تو دوسری دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے یہ حبیوں کے تذکرے میں اور وہاں آیات میں تین چار آیات میں ایک آیت یہ ہے بات کس سے کہی جا رہی یہودیوں سے بگر سیدھے اللہ یہودیوں کو کہتے ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہی اللہ کے اولیاء میں ہو جو میں روز پڑھ رہا ہوں اللہ والے ہو تو اللہ والے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ موت کی تمنہ کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اس وقت مجھے یہ نہیں ارس کرنا ہے کہ کیا پیغام ہے کیسے کہا اللہ نے کہہ رہا یہودیوں سے لیکن سیدھے یہودیوں سے نہیں کہتا کل اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان یہودیوں سے چار کل جو ہم آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی کل یا یوہل کافرون اے میرے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے سورہ آئے مباحلہ عیسیٰ فرزند مریم ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں ماد اللہ یہ بحث ہے جب نہیں مانے کسی صورت اللہ نے دریل بھی دے دی کہ تمہاری اس بات پر کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ ان کا ماد اللہ باپ ہے تو آدم تو بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہوئے انہیں زیادہ بیٹا کہا جانا چاہیے مانا باپ وہ زیادہ کہلائیں بیٹا لیکن وہ نہیں بیٹے تو یہ کہاں سے بیٹے ہوگے نہیں مانی بات تو آخر کیا ہوا ان حاجوں کا بحث پر لگے ہیں جدال کیا جا رہے ہیں مانتے ہی نہیں فقل تو اب ان یہودیوں ان یہیسائیوں اس کے یہ آجاؤ فقل تعالو آجاؤ تو اللہ سیدھے نہیں کہہ رہا کس سے کہہ رہا پیغمبر سے کافر سے بات کہیں آپ کہیں اہل کتاب میں یہودی سے بات کہیں پیغمبر آپ کہیں عیسائی سے بات کہیں آپ کہیں یہ ابھی اس لائق نہیں ہوئے کہ میں ان سے سیدھی بات کروں یہ مو لگانے لائق نہیں ہیں لیکن جب ایمان والوں کی بات آتی تو سیدھے آواز نے یا ایوہ الذین آمنو اے مجھ پر ایمان لانے والو سوچو ایمان کتنے بڑے شرف کا نام ہے کہ آنے کے بعد مالک سیدھے بات کرنے کے لائق قرار دیتا ہے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایک اور صلوات ملجل کے بھیج دیئے محمد و آل محمد علیہ السلام پر ایمان والوں ایمان والوں سے خطاب کر کے پروندگار عالم نے تقریباً تقریباً نہیں انسان اللہ آپ کمپیوٹر دنیا آگئی ہے کنفرم حد تک ہو جاتی بات نواسی آیتیں ہیں ایٹی نائن آیتیں ہیں جس میں اللہ نے سب کو چھوڑ کے صرف ایمان والوں سے خطاب کیا ہے ان ساری آیتوں پہ ہمیشہ ایمان والوں بہت زیادہ تذکرہ جو ہے ایمان والوں تقوی اختیار کرو ایمان والوں تقوی اختیار کرو ایمان والوں تقوی اختیار کرو اس کے بعد پھر ایمان والوں نماز پڑھو ایمان والوں روضہ رکھو ایمان والوں نگاہوں کو جھکا کے رکھو تمام چیزیں جو آئی ہیں احکام مذہب ان سب کو ان نواسی آیتوں میں پروندگار عالم نے سمیت دیا ہے ان میں ایک اکلوتی آیت دکھائی دیتی ہے جہاں ایمان والوں ہی سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ مشہور آیات میں ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں آمنوا باللہ ہے ورسولہ والکتاب اللذی نزل علی سورہی والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ ہے وملائکتہی وکتبہی ورسولہی فقد ذلہ ظلالم بعیدہ اے ایمان والوں تقویر چیئے رکھو ٹھیک سمجھ میں آرہا ہے اے ایمان والوں نماز پڑھو روضہ رکھو اب یہاں آیت کے لئے یا ایوہ الذین اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ تو پروردگار ایمان والا بھی کہہ رہا پھر ایمان لاؤ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایمان لائیں کیا مطلب اگر ابھی ایمان لانا ہے تو پھر ایمان والے کیا مطلب تو بلاغت قرآنی ہے پیغام رسانی کا جو بہترین لہجہ قرآن کا ہے کہیں دنیا میں دیکھنے کو نہ ملے گا یہ جو ایمان والوں ایمان لاؤ یہ کبھی کبھی ہم بھی اس طرح کی دبان بولتے ہیں میں مثال دیتا ہوں زندگی سے جڑی ہوئی ہے ہم آپ بچے ہومورٹ ملتا ہے شام کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھنے کا وقت ہے چلو ہومورٹ کرو گیٹھ گئے اب ان کا موڈ ہے کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے کا یا موبائل پہ گیم کھیلنے کا یا ٹی وی دیکھنے کا میں چارہ اسے دیکھنا ہے ہم نے زبردستی پکڑ بٹھا دیا کتاب بھی سامنے کاپی بھی سامنے کلم بھی ہاتھ میں مگر کنکھیوں سے کان ادھر لگے ہیں کمپیوٹر اس پہ ٹی وی پہ جہاں کرکٹ میں چاہ رہا ہے تو ہم نے دیکھا اچھے اٹھے اٹھے ہم نے کہا پڑھو پڑھو پڑھتو رہا ہے بھائی وہ پڑھتو رہا ہے نا کتاب لیے بیٹھا ہے پڑھا تو جو پڑھا اسی سے ہم کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو دوسری مثال آپ نے میمان بلایا میمان بیٹھے کھا رہے ہیں تھوڑی دوڑی دیر بازا کر رہے ہیں کچھ کھائیے پہ بلا کھائیے نوش فرمائیے حضور ارے بھائی ہم نے کہا کھا تو رہے ہیں پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کھائیے کھائیے تو یہ پڑھ رہا ہے مگر آپ کہہ رہے ہیں پڑھو پڑھو یہ کھا رہے ہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کھائیے کھائیے کہا کیا بات ہے کہا جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں جتنا کھانا چاہیے مولانا ہے نا جتنا کھانا چاہیے اتنا نہیں کھا رہے ہیں تو پتا چلے جب کوئی کام ویسے نہ ہو جیسے ہونا چاہیے یا اتنا نہ ہو جتنا ہونا چاہیے تو اسی کے لئے کہا جاتا ہے اب ایمان والوں سے کہا جانا کہ ایمان لاؤ تو دو ہی باتیں ہیں یا اللہ دیکھ رہا جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے یا یہ دیکھ رہا کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے بس اب ہمارا ایک ہی کام رہ گئے ایک سلوان بھیجیں محمد و عالم کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے اور اس کا پہلا میار ہے کہ نیکی پر خوشی کا احساس باقی رہے اور گناہوں پر رنجیدگی کا احساس پیدا ہوتا رہے اور یہی رنجیدگی کا احساس ہے جو لشکر یزید سے نکال کے لشکر حسین میں لے آتا ہے اور یہی نیکی کا احساس ہے جو جون حبشی کو سیاہ پوس ہونے کے باوجود نور بھی عطا کر دیتا ہے اور خوشبو بھی عطا کر دیتا ہے آج چار محرم گزر گئی پانچ محرم کی شرات آگئی تذکرے اب اصحاب کے تذکروں کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت اور اس خانوادے کے شہیدوں کی طرف متقل ہو رہے ہیں ابھی میں نے خوجہ مسجد کی مجلس میں جناہ دیا وہ نے محمد کا ذکر کیا تھا کل کی شب آئے گی تو حضرتِ قاسم علیہ السلام کی ذکر سے کی خوشبو سے بسے گی عزیدوں اصحابِ کربلا کا ذکر ختم ہو رہا ہے اور شہدائے بنی حاشم کا ذکر شروع ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں آج تھوڑے سے دونوں تذکرے ہو جائیں میرے عزیزوں کربلا کے شہدہ میں میں نے ارس کیا ہے کہ ہر رنگ و نسل کے لوگ تھے ان میں ایک جنابِ جون بھی ہیں جنابِ اموزر کے غلام تھے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے امام کے ساتھ زندگی بسر کی شبِ آشور حسین نے خصوصیت سے جنابِ جون کو بلا کے کہا کہ تم کو ہم نے آزاد کیا تم جہاں چاہو چلے جاؤ جنابِ جون نے ہاتھ جوڑے کہ مولا جب اچھے حالات تھے تب آپ کے ساتھ رہا اب آپ بھوک اور پیاس کا شکار ہیں تو میں آپ کے چھوڑ کے چلا جاؤں یہ میرے سے محس کی بات نہیں ہے امام نے جب اسرار کیا روایات کہتی ہیں آشور کے دن امام سے بار بار وہ چاہتے ہیں اجازت لینے کے لئے لیکن امام بار بار روکتے ہیں تو آخر میں جون نے کہا کہ آقا میرا رنگ سیاہ ہے میرا نصب معلوم نہیں ہے میرے بدن سے بو آتی ہے آقا مجھے شہادت کی اجازت دے دے تاکہ میرے بدن خوشبو والا ہو جائے جنت کی اور مجھے نورِ شہادت انعیت ہو جائے اس کے بعد حسین نے اجازت دی روایت کہتی ہے دو غلاموں کا سختہ ملتا ہے ایک جناب جون ہے ایک اور غلام ہے فائز یا فہیاس کے نام سے جو قاری قرآن بھی ہیں انہوں بھی اسی طرح اجازت لیے اور شہید ہوئے ہیں حسین نے انہیں دعا دی کہ جون کو اللہ نور عطا کرے خوشبو عطا کرے شہادت کے بعد جب لاشوں کو دفرانے کے لیے آئے ہیں تو لاش سے جون سے جو خوشبو آ رہی تھے اس نے سب کو توجہ کر لیا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے دوسری روایت دوسر غلام کے لیے کہتی ہے جب وہ شہید ہو کے گرا تو امام اس کے سرانے پہنچے وہ قاری قرآن غلام تھا جیسے اکبر کی لاش جنات تڑتے ہوئے جسے پہ پہنچے تھے حسین تو اکبر کی پیشانی پہ اپنے لبوں کو رکھ کے موسا ہیہ تھا روایت کہتی ہے کہ اس فارس فارس نام تھا فارس کو سر اٹھا کے گود میں رکھا اور لبوں پر لبوں کا موسا پیشانی پہ دیا اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد آواز دی کون ہے میری طرح جیسے کل فطر اس نے کہا تھا کہ کون ہے میرا جیسا میں حسین کا آزاد کرنا ہوں میں سے یہ فارس کہہ رہا تھا کون ہے میرے شرم جیسا کہ میرے آقا کے لب میری پیشانی کو موسا دے رہے ہیں یہ ایک قیفیت ہے حسین کی اور صبح سے اثر تک حسین مسلسل شہدہ کے سرحانے پہنچ رہے ہیں اور سب کی اپنی محبتوں سے اور ان آیتوں سے نواز رہے ہیں مگر ایک ایسا مجاہد ہے کہ جس کی لاش کو حسین کو لینے نہ جانا پڑا جو خود حسین ان کے پاس پہنچ گیا کون حسین کے بھائی شہید مسموم حسن سبز قبا کہ فرز جناب عبداللہ ابن حسن گیارہ سال کی عمر ہے میدان جنگ میں جانے کی عدد نہیں ملی ہے سب کی لاشیں آ چکی ہیں حسین آخری جنگ کے لیے میدان جنگ میں رخصت ہو کے جا چکے ہیں فرز خبر لے لے کہ آتی ہے مہمانہ پہ حملہ کیا مہسرہ پہ حملہ کیا قلب لشکر میں ڈوب گئے کچھ دیر گزرئے کہ اب حسین کی خبر کہ ہی نہیں ملتی یہ آقا کہا ہے خیمہ بی بی بیا بیٹھی ہے زہل اب ام قلصو رباب اور ام لیلہ بیش سکیمہ کوئی ہوتا جو بھابا کی خبر لے کے آتا کوئی ہوتا جو بییاں کی خبر لے کے آتا گوشے میں کم سے یدین کھڑا ہے دیکھا بھوپیا بی چیم ام بی چیم ایک مرتبہ راوی کہتا ہے در پردہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک کمر چار جیسے چہرے والا بچہ وہ کہتا ہے کہ میں نگا تبا خاموشی سے در خیمہ پہ آئے اور پردہ ہٹا کے تیزی سے دوڑے پیچھے زینب سر پہ چادر ڈالے ہوئے ارے میرے بچے رک جا ارے میرے لان رک جا مگر بچہ اتنا بیچین ہے کہ تیزی سے دوڑتا ہوا اس نشیر تک پہنچ گیا جہاں حسین سجدے میں دور سے دیکھا ظالم تلوار لے کے حسین کی طرف بڑھ رہا ہے وہی سے آوازی ظالم رک جا ظالم رک جا مگر تلوار چل چکی تھی بچہ دھڑ کے پہنچا لندے نلدے ہاتھ پھیلا دیئے دونہ ہاتھ حسین کی کو ادھر کٹ کے گیرے سر اٹھا یارے میرے لال تو کہا گیا بچہ حسین کی آگوش میں گرا حرول نے ایک تیر اور جوڑا قلب عبداللہ کو توڑتا ہوا تیر قلب حسین تک پیوست ہو گیا ننگے سے یتیم مرادر نے گون میں دم توڑ دیا حسین آخری لمحات زندگی ہے بچے کی جنازے کو کنارے رکھا سندے شکر میں پہنچے سوکھے لبو پہ ذکر خدا تھا خوش کھلق پہ خنجر ظالم تھا موسیقی 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 حسین